اسلام علیکم سٹونٹس آج ہم ایکسرسائز 5.2 کا question number 3 solve کرنے لگے ہیں question number 3 کا first part ہے 2x square plus 12x minus 110 تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ان تینوں terms میں سے 2 common آ سکتا ہے 2 common لیتے ہیں تو ادھر آجائے گا x square 12 divide ہوگا 2 سے تو آجائے گا 6x minus یہاں پر 110 2 سے divide ہوگا تو 55 اب اگلا جو step ہے وہ یہ ہے کہ minus 55 اس x square کی coefficient کے ساتھ جو کہ 1 ہے multiply ہوگا تو یہ آجائے گا minus 55 یہ میں نے سائٹ پہ رکھ دیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے میں نے بتایا تھا last question میں کہ اگر یہ product negative آتا ہے تو بیچ والے term سے ہم نے اوپر جانا ہے تو یہاں پر minus 6 ہے plus 6 ہے تو plus 6 سے اوپر ہم لیکھیں گے plus 7 plus 8 plus 9 plus 10 plus 11 and so on اور باری باری ہم 1 multiply کریں گے 2 multiply کریں گے ہم multiply کرتے ہوئے ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ product ہمارا آجاتا ہے جو کہ اس case میں minus 55 ہے تو 3 multiply کیا تو 55 نہیں آتا 4 multiply کیا اور اس طرح جب ہم یہاں اس کے ساتھ 5 multiply کریں گے تو 55 آ جاتا ہے لیکن ہمیں minus 55 چاہیے ان دونوں کے product سے plus 55 آ رہے ہیں ہمیں negative sign چاہیے تو ہم یہ پہلا جو sign ہے یہ ہم نے change نہیں کرنا ہے اب ہمیں negative sign چاہیے تو 5 کے ساتھ negative sign لگا دیں گے تو minus 5 multiply ہوگا تو minus 55 آ جاتا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو لکھا ہے x square plus 6 x نہیں رکھیں گے اس کے جگہ یہ دو پیر جو ہمارے بن چکے ہیں جو کہ پہلا ہے plus 11 x اور دوسرا minus 5 ہے تو minus 5 x اور last term جو ہمارے پاس minus 55 ہے اب کیا کرنا ہے 2 یہ ایک پیر ہے جہاں سے ہم نے x common لیا تو x plus 11 اور یہاں minus 5 common لیا تو یہ minus اندر والا plus بن جائے گا تو x plus 11 اب کیا ہے کہ x plus 11 دونوں میں سے common آ سکتا ہے تو x plus 11 آ گیا اور یہاں پر رہ گیا x اور minus یہاں رہ گیا 5 تو یہاں ہمارے فیکٹوریزیشن complete ہو گیا لے question number 3 second part under root 2 x square plus 7 x سب سے پہلے دیکھیں ان تینوں میں سے کوئی چیز کامن آ سکتی ہے تو دیکھیں کوئی بھی نمبر ایسا نہیں ہے جو کہ ہم تینوں سے کامن لے سکیں اب کیا کرنا ہے میتڈ وہی ہے کہ ہم نے اس لاسٹ جو نمبر ہے جس ہم کانسٹنٹ کہتے ہیں ایک سکر کے پیوپیشنٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے جب ہم یہ اپس میں ملٹیپلائی کریں گے ان دونوں کو جب ہم ملٹیپلائی کریں گے تو کیا آتا ہے یہ ان دونوں کا سکر آ جاتا ہے اور سکس آت آ رہا ہے تو یہ سکر اور ان دونوں کو کانسل ہو جائے گا تو رہ جائے گا سکس ملٹیپلائی کریں گے تو کیا آتا ہے یعنی اس کیس میں ہمارا جو پروڈکٹ ہے یہ کیا ہے پلس ٹویل ہے جب یہ پلس آیا یہ پروڈکٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیچ والے نمبر سے ہم نے نیچے جانا ہے تو نیچے وہاں پر ہمارا وہ نمبر ہے پلس سیون تو اب ہم نے نیچے جانا ہے پلس سکس پلس فائف پلس فور پلس تھری اس طرح سے ہم نے نیچے جانا ہے اور اوپر ہم نے بارے باری ون ملٹیپلائی کرنا ہے جب تک ٹویل نہ آئے تو سکس سے ہم ہم نے ون ملٹیپلائی کیا پھر ٹو ملٹیپلائی کیا پھر یہاں پر تھری ملٹیپلائی کیا ان دونوں کے ملٹیپلیکیشن سے آ جاتا ہے پلس ٹویل تو یہ پیار ہمارے کام کا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں انڈر روڈ ٹو ایکس سکوئر اب بیچ والا ٹرم نہیں ریکھیں گے اس کے جگہ یہ پیار اکموڈیٹ کریں گے پلس فور ایکس پلس تھری ایکس لاس ٹرم ہے سکس انڈر دی روڈ چو اس کوششن میں انڈر روڈ کے وجہ سے تھوڑی سی کمپلیکیشن ہے اس کو ذرا سمجھنی کی ضرورت ہے انڈر روڈ ٹو اور یہ فور ایکس یہ والے ٹرم ان دونوں میں سے ہم کامل لیں گے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر کامل کیا ہے ایکس کامل ہے جب ایکس کامل ہے تو ہم اس کو یوں لکھ سکتے ہیں ایکس انڈر دی روڈ ٹو یہاں پر ایکس رہ جائے گا پلس یہاں پر فور رہ جائے گا ان دونوں میں سے کیا کامل نظر آ رہا ہے تھری کامل نظر آ رہا ہے تھری ہم نے کامل لیا تو ہمارے پاس رہ جائے تھا ایکس پلس تری ٹوز اور سکس یعنی ایکس سکس کے جگہ ٹو آ جائے گا انڈر اوٹ ٹو اپنے جگہ ہے اور فیکٹرائزیشن میں ہم نے جو چیز پڑھی تھی کہ ہم نے دیکھا تھا کہ کامل لینے کے بعد بریکٹ میں یہ دونوں فیکٹرز یہ سیم آنے چاہیے لیکن ہمیں نظر آیا کہ یہ دونوں سیم نہیں ہے اگرچہ سیم ہے لیکن اس کا لکھ ہمیں ایک جیسا نظر نہیں آ رہا اب ہم اس کا لکھ بنانے کے لیے ایک دو چیزیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں یہاں پر یہاں جو ایکس ہے اس کے بعد یہاں سے میں انڈر اوٹ ٹو کامل لے رہا ہوں یہاں پر ذرا فوکس کریں یہاں پر ذرا فوکس کریں انڈر اوٹ ٹو اگر میں کامل لیتا ہوں تو یہاں پر سیمپل ایکس رہ جائے گا جو کہ یہاں پر بھی ایکس ہے یعنی سیم بن جائے گا انڈر اوٹ ٹو میں نے کامل لے دیا انڈر اوٹ ٹو کامل لے دیا تو میرے پاس رہ جائے گا ایکس پلس اب یہاں پر فوکس کریں اس والے ٹرم میں کیونکہ فور ہے انڈر اوٹ ٹو تو یہاں پر کامل ہے نہیں تو ایک میتب ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی چیز کامل لیتے ہیں اگر وہ نہیں ہوتا تو وہ اس کے نیچے ڈیوائیڈ کر لیں تو انڈر اوٹ ٹو وہ میں نے ڈیوائیڈ کر کے لے دیا اور نیکس اسی طرح لے دیتا ہوں ٹری ایکس ٹو انڈر اوٹ ٹو اچھا یہاں پر پھر دیکھیں یہ انڈر اوٹ ٹو ایکس یہ میں نے ذرا ترتیب سے ذرا لکھا انڈر اوٹ ٹو ایکس ایکس پلس یہاں پر جو فور لکھا ہوا ہے اس کو میں لکھ سکتا ہوں ٹو ملٹیپلائی ٹو اوور انڈر اوٹ ٹو پلس یہ ایفیکٹر ایسے لکھ رہا ہوں ٹری ایکس پلس ٹو انڈر اوٹ ٹو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ٹو اوور انڈر اوٹ ٹو اچھا یہ جو میں نے بریک کیا اثر میں اوپر والا فور ہے تو ادھر یہ ٹو اور ٹو ملٹیپلائی ہے کہ پور ہی بننا ہے کوئی فرق نہیں پڑا یہ آپ نے پیچھلی کسی کلاس میں پڑا ہوگا اگر سمجھ نہ آئے بعد میں آپ کومنٹ کر کے مجھے پوچھیں یہ میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گا تو دیکھیں ایکس پلس ٹو یہ ٹو اوور انڈر دی روٹ ٹو ٹو اوور انڈر دی روٹ ٹو تو یہ انڈر اوٹ اوپر شیفٹ ہو جائے گا تو ٹو انڈر دی روٹ ٹو یہ بن جائے گا تو انڈر دی روٹ ٹو یہ جو میں نے سرکل کیا وہاں یہ اس کو میں نے یوں بنا دیا پلس ٹری ایکس پلس ٹو انڈر دی روٹ ٹو یہاں پر دیکھیں بریکٹ میں اب دونوں چیزیں سیم ہیں اب جب دونوں چیزیں سیم ہیں تو یہی میں کومن لے دیتا ہوں ایکس پلس ٹو انڈر دی روٹ ٹو یہ بریکٹ والی چیز میں نے کومن لے دی یہاں پر رہ جائے گا انڈر روٹ ٹو ایکس اور پلس ٹری یہاں پر رہ جائے گا پلس ٹری تو یہ فیکٹوریزیشن ہماری کمپیٹ ہوگی گیا اب آتے ہیں کوششن نمبر ٹری کے تھرڈ پارٹ کی اوپر تھرڈ پارٹ ہے ٹری ایکس سکوئر مائنس سیونٹین ایکس پلس فورٹین اب میتھڈ اسی طرح کا ہے لاسٹ ٹرم ہم اس طریقے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں گے پورٹین تھریزر پورٹی ٹو تو یہ آ رہا ہے پلس فورٹی ٹو اب جب یہ پوزیٹیو نمبر ہے تو اس والے نمبر سے ہم نے نیچے جانا ہے تو مائنس سیونٹین سے نیچے نمبر ہے مائنس سکسٹین مائنس ففٹین مائنس فورٹین سوان باری بارے ہم مٹیپلائی کریں گے ترس پورٹی ٹو نہیں آ رہا ترس پورٹین پورٹی ٹو پہر یہ پورٹی ٹو تو یہاں سے فورٹی ٹو آ رہا لیکن میرے اس کیس میں مائنس فورٹی ٹو آ رہا مجھے چاہیئے پلس فورٹی ٹو اب پہلا جو سائن ہم یہ مائنہ چینج نہیں کرنا ہے یہ ایک نیگٹیو سائم 3 کے ساتھ لگا دوں گا تو مائنس 3 بن جائے گا اب یہ مائنس اور مائنس منٹیپلایا ہو جائیں گے تو یہ پلس 42 بن جائے گا اب 3 x سکوئر مائنس 17 x کے جگہ وہ پیار لے کنگا 14 x مائنس 3 x پلس 14 اب ان دونوں میں سے کیا کامل آ سکتا ہے x کامل آ جاتا ہے x میں کامل لے لیتا ہوں تو یہ رہ جاتا ہے 3 x مائنس 14 اور یہاں سے کچھ بھی کامل نہیں ہے تو آپ مائنس 1 کامل لے سکتے ہیں مائنس 1 کامل لیا تو یہاں پر رہ جائے گا 3 x اور یہ پلس مائنس سائن میں تبدیل ہو جائے گا کیونکہ مائنس سائن میں نے کامل لے لیا ہے اور پلس 14 تو اب یہ بریکٹ میں سیم چیز آ رہی ہے سیم فیکٹر ہے 3 x مائنس 14 تو یہ میں کامل لے لیتا ہوں تو 3 x مائنس 14 اور اس کے ساتھ مائن کے بلا ہوگا یہاں پر رہ جائے گا x اور یہاں پر رہ جائے گا مائنس 1 رہی شخص موسیقی